السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو کیا حال چلیل ہمارے ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ہم نے کڑی بنائی تھی آج تو میں سوچتا تو نہیں ہوں اپلوڈ کرنے کے لیے ہی ویڈیو بناتا ہوں تو جس کی ریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلتے ہیں انٹرو کی طرف ہاں جی تو ہم نے پیاز لیا سلائسٹ ڈیڑ چمچ ادرل حسن کا پیسٹ اور ایک چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے دھنیا پتے ہیں گارنشنگ کے لیے ڈیڑ پاو بیسن ہے اور آدھا گلو دھئی ہیں مکسچر میں ہم تھوڑا سا پانی لیں گے اس میں دو بڑے چمچ بھر بھر کے ہم نے بیسن کے شامل کرنے ہیں اور آدھا دھئی مطلب کہ ایک پاو ہو جائے گا اس کو ہم اچھی طرح گرینڈ کر لیں گے کسی بھی چیز میں آپ اس کو نکالیں مکسچر کو دوبارہ ہم نے دیں گے اندر دو بڑے چمچ بیسن کے ڈال کے اس کو بھی گرینڈ کر کے تو اس میں شامل کر دینا ہے مکسچر کے اندر تو ایک کپ ہم اوئل لیں گے پیاس کو فرائی کریں گے اس میں تو ادھا گلو دھئیسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے تو اس میں مسالہ جادہ ہم بات میں ایڈ کریں گے نمک لال مرچ دڑا مرچ ہلری اور دنیا پاوڈر کھڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس سے پہلے تو ساتھ ہم اس کے ساتھ مسالہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح پکائیں گے مکس کر دیں تو گھی چھوڑ دیں گے جب مسالہ جاد تو گھی ہم نکال لیں گے سپریٹ تو اس میں جو ہم نے مکسٹ بنایا تھا وہ چھانٹ کے اس میں ہم ڈال دیں گے اب اس کو ہم نے گاڑا ہونے تک پکانا ہے تو پکوڑوں کی طرف چلتے ہیں آلو پیاد اور ہری مرچیں بیسن میدہ پالک اور یہ مسالہ جاتا ہے تو جتنا بیسن رہ گیا تھا وہ ہم سارا ایک ڈش میں ڈال لیں گے تین بڑے چمچ میدے کے مسالہ جاتا ہم اس میں ایڈ کریں گے پورا سا میٹھا سودا ہے اور آلو پیاد اور ہری مرچ پالک ایڈ کریں گے تھوڑی سی تو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کا میزہ بان جائے گا یہ دیکھ لیں جو تو کڑی ہماری ریڈی ہو گئی ہے دیکھ لیں وہ گاڑی ہو گئی ہے اب اس کو ہم ٹھڑنا ہونے کے لئے رکھے دیں گے تو اتنے جرم پکوڑے فرائی کر لیں گے گورلن براؤن ہونے تک اس ان پکوڑوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو ڈش آٹ کر لئی ہے دیکھیں جی بڑا خوبصورا سا کلر آیا تھا ہم نے دھنیا پتے ڈال دینا ہے تو جس سمپل دو منٹ میں کے تین منٹ میں آپ کو ہم نے کڑی بنانا سکھا دی ہے بہت مزے کی بنی تھی تو آپ سب لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ